آخر سیف علی خان کی ویب سیریز ٹانڈ اف کیوں مچا رہی ہے ٹانڈ اف پہلے اپیسوٹ کے سترہوے منٹ میں ایسا کیا ہے جس نے پورے بھارت میں مچا دیا ہے بوان جانتے ہیں ہمارے اس ریپورٹ پر نمشکار آزاد سپاہی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں چاہت سنہا ڈائریکٹر علی عباس زفر کی ڈیبیو ویب سیریز ٹانڈ اف پر لگتار ویواد بڑھتا جا رہا ہے سیف علی خان سٹارر ویب سیریز بیتے شکروار کو ریلیز ہوئی اور اس کے بعد بوار شروع ہو گیا دراصل ٹانڈ اف کے پہلے اپیسوٹ کے سترہوے منٹ کے سین کو لے کر درشکوں نے نارازگی ظاہر کی ہے ویب سیریز ٹانڈ اف کے پہلے اپیسوٹ میں دکھایا گیا ہے کہ زیشان ایوب یونیورسٹی کے فنکشن میں بھاگوان شف کا رول پلے کر رہے ہیں لیکن ان کا گیٹ اپ شف کی طرح نہیں ہے اس دوران نارت کے ویش میں ایک اور کلاکار کہتا ہے نارائن نارائن بھولینات پربو ایشور یہ رام جی کے فالواز لگتار سوشل میڈیا پر بڑھتے ہی جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ نئی سوشل میڈیا رنمیتی بنا ہی لینی چاہیے اس پر زیشان ایوب کہتے ہیں کیا کروں میں تصویر بدلنوں کیا اس کے بعد نارت کے ویش میں کلاکار کہتا ہے بھولینات آپ تو بہت ہی بھولے ہیں کچھ نیا کیجئے بلکہ کچھ نیا ٹویٹ کیجئے کچھ سنسنی کھیس کچھ بھڑکتا ہوا شولا جیسے کیمپس کے سبھی ویدیارتی دیش ٹروہی ہو گئے ہیں اور آزادی آزادی کے نارے لگا رہے ہیں زیشان ایوب کہتے ہیں آزادی اور پھر بیب کی آواز آتی ہے زیشان ایوب نارت کے ویش میں کلاکار سے کہتے ہیں جب میں سونے گیا تھا تب آزادی کھول چیز ہوتی تھی اور اب بری ہو گئی کیا اس کے بعد زیشان ایوب ویدیارتیوں سے کہتے ہیں تم لوگوں کو کس چیز سے آزادی چاہیے اس پر ویدیارتی کہتے ہیں کہ بھوک مری چاتی واد اور برشٹاوچار سے آزادی چاہیے تب زیشان ایوب کہتے ہیں مطلب دیش سے آزادی نہیں چاہیے کہ دیش میں رہتے ہوئے آزادی چاہیے ان کو سمجھاؤ کی جیو اور ہمیں بھی جینے دوں بتاتے چلے کی ممبئی اور لکھناؤں میں اس کے خلاف کیس درج ہونے کے بعد اب بیہار کے مزفر پورکوٹ میں ٹانڈرف کے ایکٹر سیف علی خان ڈیمپل کپارڈیا اور سونیل گروور سہیت 32 فلمی ہستیوں پر کیس درج کیا گیا ہے ویب سیریز میں ہندو دیوی دیوتاوں کا اپہاز اڑانے اور سماج میں جاتی واد کو بڑھاوا دیے جانے کا آروپ لگایا ہے موسیقی